اسلام علیکم guys welcome to my youtube channel امید ہے کہ سب اچھے ہوں گے خوش ہوں گے ٹھیک ہوں گے guys آج میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں job condition کے حوالے سے بتاؤں گا کہ market condition کیا ہے دوہزہ تئیس میں دبائی کی تو آئیے basically وہ لوگ جو بھی پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے دبائی میں job کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ best بہت اچھا time ہے چونکہ کہ یہاں پہ اب jobs مل رہی ہیں seriously بتا رہا ہوں یہاں job مل رہی ہے ٹھیک ہے لیکن visit visa والوں کے لیے نہیں freelance visa والوں کے لیے ٹھیک ہے guys اگر آپ لوگوں کو یہاں job کرنی ہے میں آپ کو دیکھیں visit visa والوں کو بھی job مل جاتی ہے ایسا نہیں ہے لیکن اس میں آپ لوگوں کو ایک فکر کیا ہوتی ہے کیا company visa دے گی یا نہیں دے گی ٹھیک ہے دوسری بات اب company employment visa بہت کم دے رہی ہیں after covid 2020 کے بعد تو covid آیا اس کے بعد جب market واپس سے open ہوئی تو market میں وہ لوگ ہی بیٹھے ہوئے دیکھے جن کے پاس اپنے visa ہے وہ لوگ بہت کم دیکھے جن کو companyوں نے visa دیئے تھے کیونکہ companyوں نے 2020 میں لوگوں کو job سے نکال دیا تھا کیونکہ جب پوری market ہی بند ہوگی پوری دنیا ہی بند ہوگی تو ایک company اتنے ساتھ employer کو اپنے پاس رکھ کے کیا کرے گی اب company کمائے گی تب ہی sell وی دے گی جب company ہی نہیں کچھ کمائے بھی sell وی کیا دے گی تو بات ہوئی یہ اب کیا ہوا کہ اب پھر 2022 بھی گزر گیا 2023 2022 کے انڈ سے ہی یہ کہانی شروع ہو گئی تھی کہ اب jobs ان کو دینی ہے جن کے پاس visa اپنا visa سے مطلب عزاز visa freelance visa دونوں کا مطلب سی اے میں ہاں کوئی فیملی visa پر بیٹھا ہوگا جیسے کوئی خاتون ہے وہ housewife پر بیٹھ ہوئی ہے کوئی بھائی ہے یا کوئی بچہ ہے جو اپنے کوئی بچہ گوننی کے دس بارہ سال کا نہیں بیس سال بائیس سال پچیس سال کا جو اڈلڈ بچہ ہے جو اپنے ابو کے visa پر بیٹھا ہوگا ہے اس کو بھی job مل سکتی ہیں اب ایسوں کو ہی job مل رہی ہیں آپ کوئی بھی website job سی کھول کے دیکھ لیں اور ان کی جب آپ پڑھیں گے نیچے کی بھائی ان کی requirement کیا ہے تو اس میں یہ یہی لکھا آتا ہے کہ family visa ہونا چاہیے یا freelance کا visa کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھائی لگانے کے ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی simply بندہ آئے گا انٹرویو دے گا ہمیں ٹھیک لگا ہم نے job پہ رکھ لیا نہیں نہیں ٹھیک لگا اللہ حافظ کہتے ہیں یہ سیمپل اس جا ہے تو گائز آپ لوگوں کو بھی یہی کرنا ہے دیکھیں ہمیں منہ نہیں کرتا visit visa پہ آنا ہے most welcome آ سکتے ہو پن کوئی ایشو نہیں ہے job نہیں ملی واپس جانا پڑے گا میں نے اپنی پہلے ویڈیوز کے اندر بتا دیا کہ کتنا خرشہ دباہی میں آتا ہے visit visa پہ آنے پہ ویڈیوز آپ کھول کے دیکھ سکتے ہو ٹھیک لگائز تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا بھلے کسی سے بھی جا کے visa لو ایشو نہیں ہے لیکن فیلانس پہ آ جاؤ ٹھیک ہے فیلانس پہ آگے job ملنے میں آپ کو یوں سمجھ لو کہ 75% آپ کو job ملنے میں آسانی ہو جائے کوئی کمپنی کہتی کہ میں آپ کو دوں گی ویزا ہمارا لیں ویزا تو ٹھیک ہے اس فیلانس ویزے کو آپ کرنا کینسل ویزے پہ آ جانا وہ آپ کی قسمت ایک لکھ ہے تو یہ سب چیزیں ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی بات آپ کو کرنی ہو تو نیچے ورسپ نمبر دیا ہو میں اس ورسپ پہ مجھ سے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہو ایمیل بھی لیکن ایمیل میں کونٹیکٹ نہیں کرنا کیونکہ دیکھو میں ایمیل چیک نہیں کرتا میں آپ کو سیریسی بتا لیکن میں ایمیل ڈال دیتا ہوں کیونکہ میں پیٹرن کوپی پیسٹ کرتا اپ ایمیل نہیں کارتا اس کے اندر لیکن پھر بھی آپ کو کہ ورسپ نمبر پر بہت سیمپلی ہے مجھ سے کونٹیکٹ کرنا تو آپ ورسپ پر کونٹیکٹ کرنا کوئی معلومات لینی ہو فیلانس ویزا لینا ہو آزاد ویزا لینا ہو ویزا لینا ہو ٹکٹ لینا ہو بھائی میں حاضر ہوں میں آپ ہائیو چیز لے دوں گا ہرچیز آپ کو بتاؤں گا کوئی یشو کی بات نہیں خوش نہیں میں بھاگنے حالوں میں سے بھی نہیں ہو بھائی ٹھیک گئیس تو میں نے آپ بتا دی اس کے لئے کوئی معلومات چاہیئے ہو تو میں آزے ہوں تو اب ملتے ہے ایک نیکس ٹوپک کے ساتھ جب مجھے دیجئے اجازت اللہ آنے کے بعد